ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یہ دو لوگ تبلیغ کے لئے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے ان کو قید کیا گیا بعد میں شمون پہنچے جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی وجہیں بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی لوگوں کی سنا سنائی اور افوا کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا مردے زندہ ہوں گے تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ دبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا یہ سورہ یاسین ہے سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوب بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں سورہ یاسین کتنی مشہور صورت ہے لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے محتمت کے بچے کا اور وہ لاش لائی گئی انہوں نے دعا کی اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لئے دعا کی میں تو مر چکا تھا تو اس وقت عیسی اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان تین بھیجے اوبے مبلغین کی لانج رکھنا یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو دو ہیں اور تو تین کی تائید کی بات کرتا ہے تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی ریایہ مسلمان ہوگی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے یہ بات کون بیان کر رہا ہے قرآن بیان کر رہا ہے یہ بات کون بیان کر رہا ہے قرآن کی تفاصل بیان کر رہی ہے یہ بات کون بیان کر رہا ہے چودہ سو سالہ زخیرہ بیان کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے مولا کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا آپ بتائیں امتِ عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن امتِ محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب امتِ عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا شہزادہ گوہ سے آدم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا مارے تکبیر مارے رسالہ جشنِ غوثِ آدم سبحان اللہ اگر کوئی غوثِ آدم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورة یاسین کی تفسیر پڑے سورة القحاف کی تفسیر پڑے اس کو پتا چلے گا بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کو سمجھ نہیں آتا انہیں کو سجائی نہیں دیتا کہتے ہیں یہ کرامت قصے ہیں یہ کہانی ہے یہ گڑی ہوئی ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے اللہ اکبر کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں فردیان اللہ کلنے شے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے رَوَلَا رَتِّمْ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خوشک طریقہ بیان اس کے اندر موجود ہے تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا اللہ اکبر کرامت کا بیان کیا موجود ہے اللہ اکبر یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے سوی شانہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لئے قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے اس وقت عدد سلمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس تو ایک جن جس کوئی فرید کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ نے فرمایا کتنے وقت میں تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زبال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی کہاں سے یمن سے ملک شام اللہ اکبر تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی حضرت سلمان نے کہا بہت دیر ہوگی اس سے پہلے چاہتا ہوں تو حضرت عاصب بن برخیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آوں گا تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک چھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا آپ مجھے بتائیں قرآن مقدس کی بات ہے قرآن کی تصیر کی بات ہے ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑی ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا ابھی قرآن اور قرآن کی تصیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں اللہ اکبر اب آپ مجھے یہاں بتائیں میں تھوڑی سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی عاصب بن برکیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تقت لانا ہے اس کا مطلب یہاں سے ہٹیں بھی نہیں اور تقت بلکس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عدد عاصب نے پوچھا مولا کونسا ہے محل کہاں ہے علاقہ کہاں ہے کونسی گلی میں محل ہے کچھ نہیں پوچھا اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو تو خدا جس کو دوستی کا مقام اتا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگا فرما دیتا ہے اللہ اکبر اور قرآن کہہ رہا ہے آسف بن برخیہ نے تقت بالقیس پلک کے جھپکتے لاکر پیش کر دیا حضر سلیمان علیہ السلام نے کہا آزا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی اس کی کرامت نبی کے موجزے کا مظہر ہوتی ہے نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی اب آپ مجھے بتائیں آسف امتی ہیں اولاد سلیمان نہیں ہیں جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہیں گو سیازے کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا اگر پلک کے جھپکتے اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لاغر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبدالقادیس جلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت تو محقق کے علال اطلاق شیخ عبدالق محدیس دہلوی اپنی شورہ آفاق کتاب اشعط اللمعات میں لکھتے ہیں کہ چار ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی کمروں سے ان میں سے شیخ عبدالقادیس جلانی بھی ہے یہ عبدالق محدیس دہلوی لکھ رہے ہیں اشعط اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی کبر سے تصرف کرتے ہیں اب یہاں ایک بات آپ سے ارز کروں قرآن نے آصف بن برخیہ کی شان بیان توجہ کرنا کیا شان بیان کی جس آصف بن برخیہ نے تخت بلکیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے توجہ کرنا کس کا علم رکھتے تھے کتاب اس دور میں کتاب کونسی تھی اس کتاب کا نام تھا زبور اس دور کی کتاب کیا تھی زبور اور علماء سے پوچھیں جیسے فضیلت جیسے فضیلت نبوت کی ہے ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی نبی جی شان کا موجزہ اس شان کا نبی جی شان کا کتاب اس شان نبی جی شان کا نصب اس شان آپ دیکھیں گوھر فرمائیں توجہ کریں قرآن کہتا ہے آصف نے حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے آصف بن برخیہ نے جو تخت بلکیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا کتاب کا مطلب زبور کا جس کو علم زبور ہو بلکہ یوں کہلے میرے ذوق کے مطابق جس کو علم زبور پر عبور ہو جس کو علم زبور پر عبور ہو وہ بلکیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے اب جس گوث آزم کے لئے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لئے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں وہاں زبور کی بات نہیں ہے وہاں تو قرآن کی بات ہے اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو اس لئے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں صوفی مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگوں کے کس کو پہچانتے ہیں بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں صوفی کسے کہتے ہیں وہ ان چرسیوں کو گنجڑیوں کو نشڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے اس کو تو نشائے محبتِ الٰہی ہوتا ہے آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے حالات بدل گئے لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں جو ننگے دھننگے پھر رہے ہیں جو گانجا چرس پی رہے ہیں جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور